اسلام علیکم گائز سو گائز آج کی جو ماری ویڈیو ہے وہ ہے سزوکی جی ایس وان ہفٹی کے سپیر پارٹس کی کوسٹ کے بارے میں میں نے اپنی لاسٹ بیڈر کے اندر آپ کو جی ڈی وان ٹرین ایس کے پارٹس کے بارے میں بتایا تھا جی ڈی وان ٹرین ایس کے جو پارٹس تھے ان کی پرائز اپ ڈیٹ ہو چکی تھی تو ان کی جو اپ ڈیٹیڈ پرائز تھی ان کے بارے میں نے بتایا تھا تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم جی ایس کے بارے میں بات کریں گے جی ایس کے بھی پرائز اپ ڈیٹ ہو چکی ہیں جی ایس کے جو سپیر پارٹس ہیں ان کی پرائز اپ ڈیٹ ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ جی آر جو ہے جی آر کے بھی سپیر پارٹس کی پرائزز اپڈیٹ ہو چکی ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر بارہ علم صرف جی ایس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے در میں آپ کو جی آر کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو جی آر کے پارٹس اب چل رہے ہیں ان کی لیٹس پرائز کیا چل رہی ہے تو اس کے بارے میں بات کریں گے سو گائز بیرٹ ای ویسٹ کیے بائی کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سو گائز سب سے پہلے ہم بات کریں گے سزوکی جی ایس وان روپی کے انجن آئل کی تو جی ایس وان روپی کا جو آپ کو انجن آئل مل رہا ہے وہ ہے سات سو چیانوے روپے کا سیون ہنڈڈ نائنٹی سکس روپیز کا اس کا انجن آئل ہے اس کو رون فگر کر کے آپ ایٹھ ہنڈڈ کر سکتے ہیں تقریباً آپ کو آٹھ سو روپے کا انجن آئل ملے گا اور اس کے علاوہ اس کے سپارک پلگ کی بات کریں تو جی ایس کا جو سپارک پلگ ہے اور اس کو رون فگر کریں تو یہ آٹھ سو پچاس بھی ہو سکتا ہے اور نو سو روپے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ شورنو والے آپ کو اتنی پرائز کا ہی بیچیں گے آپ کو جنون سیون نائنٹی سکس یا پھر آٹھ سو اننیس روپے اس طرح کی پرائز آپ کو نہیں دیں گے وہ اپنا تھوڑا سا مارجن رکھ کے ہی آپ کو بیچیں گے اس کے علاوہ اس کا جو ایئر فیلٹر ہے وہ آسمانوں کو چھو رہا ہے اس کے ایئر فیلٹر کی جو پرائز ہے وہ ہے دو ہزار اٹھالیس روپے یار ایئر فیلٹر ہے یہ کیا ہے بتانیس کے اندر دو ہزار اٹھالیس روپے کا آپ کو اس کا ایئر فیلٹر مل رہا ہے یہ تو ابھی میں آپ کو پرائز بتا رہا ہوں جو کہ شورنو والوں کا اللہ اوٹ ہوئی ہوئی ہے جبکہ شورنو والے جو آپ کو بیچیں گے وہ تقریباً دو ہزار ایک سو میں بھی بیچ سکتے ہیں وہ آپ کو دو ہزار پچاس روپے میں بھی بیچ سکتے ہیں یہ ان کے اوپر ہے تو مطلب آپ کو دو ہزار تک کا ایئر فیلٹر ملے گا یار پرحال نیکس پارٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس جو نیکس پارٹ ہے وہ ہے آئل فیلٹر تو جی ایس ونفٹی کا جو آئل فیلٹر ہے یہ آپ کو ملے گا تقریباً چار سو اٹھ سٹھ روپے کا اب چار سو اٹھ سٹھ روپے تو اس کی پرائز ہے اور راؤنڈ فیگر کر کے آپ اس کو پانچ سو بھی کر سکتے ہیں اور تقریباً یہ چار سو ستے روپے کا بھی آپ کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے اگر قرر روپے کی بات کریں تو سپیڈو میٹر کیبال ہیں جی ایس ونفٹی کی وہ آپ کو ملے گی یارہ سو سنتالیس روپے کی الیون ہڈر فورٹی سیون روپیز کی اس کی سپیڈو میٹر کیبال ہے اور اس کو راؤنڈ فیگر کر کے آپ یارہ سو پچاس کر سکتے ہیں بارہ سو کر سکتے ہیں جس پرائز آپ کو ملے گا وہ پرائز تقریباً یارہ سو پچاس ہوگی یا پھر بارہ سو روپے ہوگی اس کے علاوہ اگر ہم اس پائک کے ٹرن سگنلز کی بات کریں تو جی ایس ونفٹی کے جو سگنلز ہیں آئی مین جو انڈیکیٹرز ہیں اس کی پرائز ہے پانچ سو تین روپے اب یہ پانچ سو تین روپے ایک کی ہے تو پانچ سو دس روپے کا ہم راون فگر کر کے کر لیتے ہیں کہ پانچ سو دس روپے کا اس کا اگر ایک انڈیکیٹر ہے تو آپ کو اس کے چار انڈیکیٹر ملیں گے دو ہزار چالیس روپے کے دو ہزار چالیس روپے کے اس پائک کے آپ کو چار انڈیکیٹرز مل جائیں گے اس کے علاوہ اس کے اگر ہم بریک شو کی بات کریں تو جی ایس ونفٹی سمپل کے اندر جو آپ کو بریک شو مل رہے ہیں اس کی پرائز ہے پانچ سو چوہتر روپے فائی ہونڈرڈ سیونٹی فور روپیز اس کے بریک شو کی پرائز ہے اور اس کو رون فگر کر کے آپ پانچ سو اسی کر لیں آرہے سو اور چلو زر کر لیں جتنی کی آپ کو پرائز ملے گی اس کے علاوہ اس فائک کے جو فرن فینڈر ہے اس کی پرائز مل رہی ہے آپ کو 3101 روپے 3101 روپیز اس کی پرائز ہے اس کو رون فگر کر کے آپ 3105 بھرنا سکتے ہیں تو اتنے کا آپ کو ملے گا اس کو فرن فینڈر اس کے علاوہ stems اگر اکر ہیڈ لائٹ کی بات کریں تو ہیڈ لائٹ کی آپ کو پرائز مل رہی ہے 1275 روپے �ائی ڈیوہ 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 ڈیو ڈیوہ ملیں گے تقریباً 1463 روپیز کے آپ کو اس کے سائٹ کورز ملیں گے اور اس کو رون فگر کر کے 1470 کر لیں یا پھر 1500 روپے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس کے پسٹن کیٹ کی بات کریں تو اس پائکی آپ کو پسٹن کیٹ ملے گی 238 روپیز کے آپ کو اس کی پسٹن کیٹ ملے گی اور یہ رون فگر کر کے تقریباً 2350 بھی ہو سکتے اور 24 سو بھی ہو سکتے سو سب سے مہنگی چیز جو مجھے لگی ہے اس پائک کے پارٹ میں وہ ہے اس کا ائر فلٹر اب ائر فلٹر تو تقریباً دو سے تین ٹیوننگز کے بعد لازمی چینج ہوتا ہے اور آپ دو سے تین ٹیوننگز کے بعد آپ کو دو ہزار روپے بھرنے پڑیں گے تقریباً دو ہزار تو یہ کہنے کی بات ہے دو ہزار ایک سو بھرنے پڑیں گے تقریباً آپ کو اس کے ائر فلٹر کے لیے اور میرے خیال میں اس کے جو ائر فلٹر ہے اس کی پرائز بہت زیادہ ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ جی ڈی کی بات کریں تو جی ڈی کا ائر فلٹر صرف تقریباً ہزار روپے کا ہے جبکہ اس کا دو ہزار پجاس روپے کا ہے اب انجن آئل کی آپ کو جو پرائز مل رہی ہے وہ تقریباً آٹھ سو روپے ہے اور انجن آئل کی اگر لائف کی بات کریں تو اس کی پرائز کے حساب سے میرے خیال میں اس کی جو لائف ہوگی وہ تقریباً پندرہ سو کلومیٹر کی ہوگی کہ پندرہ سو کے بعد آپ کی اس کا آئل چینج کروائیں یوزرز اگر کوئی یوز کر رہے ہیں اس کا جینوان آئل یوز کر رہے ہیں تو مجھے لازمی کومنٹ سے بتائیں کہ اس کا انجن آئل آپ کا تک چینج کرواتے ہیں اس کے جو انجن آئل ہے اس کی لائف کیا ہے اس کے علاوہ سپارک پلگ آپ دیکھ لیں اس کا آٹھ سو بیس روپے کا اس کا سپارک پلگ ہے یہ بھی جلدی چینج نہیں ہوتا ہوتا ہیں ڈو سے تین ٹائنڈ کے بعد ٹائنڈ ہوتی ہے لیکن جو یہ انہوں نے اس کے ی بوجھ زیادہ م distraction کو بہت زیادہ بیال ہے بہت زیادہüm ہوتا ہے ہر tune کے بعد دو tune کے بعد چینج ہوتا ہے ہڈا تیونگ پرات تو نہیں تو کوئی بھی nosaltres چینج ہوتا ہی اس کے علاوہ اس کی کوئی بھی جب ٹوٹتی ہے تو بتاتے ہوتی ہے اس کے سینگلز بھی جب ٹوٹتے ہیں دو چینج ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا جو بریک شو ہے اس کے بھی جب لائف ختم ہوتی ہے تب ہی اس کو چینج کرنا پڑتا ہے اور اس کے لائف اچھی چل جاتی ہے بریک شو جو ہوتے ہیں جی ایس کے وہ اچھے چل جاتے ہیں اس کے علاوہ فرن فینڈر کے اگر بات کریں تو اس کا جو فرن فینڈر ہے وہ بھی جب ٹوٹے گا تب ہی چینج ہوگا ہیڈ لائٹ بھی جب ٹوٹے گی تب چینج ہوگی کلچ لیور بریک لیور اس کے علاوہ بائک کے سائٹ کورز یہ جو چیزیں ہیں یہ جب ٹوٹتی ہیں تب ہی چینج ہوتی ہیں یہ بسکلی باڈی پارٹس ہیں اور اس کی جو پسٹن کٹ ہے اس کی بھی ایک لائف ہوتی ہے جب اس کی لائف ختم ہو جائے گی تب ہی چینج ہوگی اب آپ ذرا پرائس کو کمپیر کریں اگر اس کی پرائس کو جی ڈی کے پارٹس کے ساتھ کمپیر کریں تو جی ڈی کا آپ کو جو اس کے انڈکیٹرز ہیں جی ڈی کے آپ کو انڈکیٹرز جو ہیں وہ مہنگے مل رہے ہیں جی ڈی سے اور اس کے علاوہ جو بریک شو ہیں وہ تو آسمان کو چھو رہے ہیں آپ کو جی ڈی کے مل رہے ہیں پانچ سو چو سو روپے کے تقریبا اور آپ کو جی ڈی کے مل رہے ہیں پچیس سو روپے کے بریک شو اور ہیڈ لائٹ کی جان تک بات ہے ہیڈ لائٹ آپ کو بارہ سو پیجتو روپے کے مل رہی ہے جی ڈی کی تقریباً چھ ہزار ایک سو روپے کی سو قائص یہ تھے میری آج کی وڈیو امید آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو بائکمنوں کو لازمی سبسکرائب کریں اگر میری ویڈیو کو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جن کے پاس جی ایس ہے یا پھر جی ڈی ہے تو اگر انہوں نے کوئی پارٹ چینج کروایا ہے تو اس کی پارٹ کی کوسٹ بھی لازم بتائیں اور اس کے جو انجن آئل ہے اس کی لائف کیا ہے آپ انجن آئل کے بارے میں بھی لازم بتائیں سبسکرائز ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکٹ سوڈیو کے اندر تب تک کیلئے سٹے بلیسٹ اللہ حافظ